میں جب چند سال پہلے عمرہ کرنے گیا تو مجھے پتا چلا ہے ایک شاعر آئے میں انڈیا کے بڑے مشہور شاعر ان کے میں نے کچھ یوٹیوب پہ کچھ کلام سنا تھا بڑا اچھا خاندانی کلام تو میں نے کہا یار زندگی میں اللہ نے موقع دیا میں اس آدمی سے ملوں گا صرف اس لیے کہ یہ اردو زبان کی حفاظت کر رہے ہیں یہ اور کوئی نیت نہیں تھی باقی وہ ہمارا کہاں شاعروں سے ہمارا ٹریک بلکل الگ اور شاعروں کا کیا خیال ہے بھئی ہم تو صرف زلفوں کی باتیں کرتے ہیں وہ تو زلفوں کی چھاؤں میں رہتے ہیں باقاعدہ شاعر لوگ تو صبح و شام ہم تو صرف باتیں خر کے خوش ہوتے ہیں تو میں نے کہا یہ اردو کی بڑی حفاظت کر رہے ہیں اور تو اس لیے میرے ارادہ ہوا کہ کسی سے کسی بھی بیس پہ انسان کو لگاؤ تو ہو سکتا ہے نا تو اللہ کی قدرت کہ میں جب گیا وہاں عمرہ کرنے تو پتا چلا وہ بھی آئے ہیں تو میں نے ٹائم مانگا میں نے کہا تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کروں گا اور ملاقات بھی تو پتا چلا کہ وہ مجھے جانتے تھے پہلے سے سلام دو ہوئی تھوڑی دیر کی تو اس لیے بس قصہ مختصر اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اردو ہماری تہذیب ہے اس سے ہمارے گھروں میں ہماری تہذیب کیا رہے گی برقرار اور اس سے ہمارا ماضی سے رشتہ جڑا رہے گا کیونکہ ہمارا جو لیٹریچر ہے برے صغیر کا وہ اردو میں ہے وہ انگلیش میں نہیں ہے انگلیش ضرور سیکھیں ضرورت ہے ہماری وقت کی ضرورت ہے لیکن اردو سے رشتہ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کے بچے ضرورت سے زیادہ لبرل ہو جائیں گے آپ خود پریشان ہوئی ہو گیا گیا اس کو سمجھ رہے ہیں اب زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا میں تو مذہب سے رشتہ بھی قائم اچھا یہ بھی عجیب بات بتاؤں عربی زبان کے بعد اسلام کی سب سے بڑی زبان دوسرے نمبر پہ اردو ہے عربی کے بعد اسلام کی زبان سب سے بڑی کونسی ہے اردو اور یہ بھی آپ کو بتا دوں دنیا کی چند بڑی بڑی زبانوں میں دوسرے یا تیسے نمبر پہ اردو کا درجہ آتا ہے دوسرے یا تیسے نمبر پہ بہت زیادہ آپ اگر زور لگائیں گے تو چوتھے نمبر پہ آ جائے گا لیکن یہ بات ریٹن میں کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہندی کو الگ زبان فرض کر لیا گیا ہے اور اردو کو الگ نئی آری بات میرا خیال ہے دیکھو چائنہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ آبادی کہاں ہیں ہندوستان میں تقریباً پورا ہندوستان اردو سمجھتا ہے ہندو اس کو ہندی کہتے ہیں اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں میرے بیان ہندو بھی سنتے ہیں ابھی پرسوں ایک ہندو کا فون آئے گا میں دلی سے ہندو بات کر رہے ہوں ہے بھئی میں نے کہا وہ نام بیروں نے ایسا بتایا تو میں نے کہا ہندو خیریت سے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی میں آپ کے بیان سنتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے بیان سننے میں تو دلی میں رہتے تھے وہ تو اب ظاہر ہے وہ ہندو ہیں وہ جو زبان گھر میں بولیں گے اس کو کیا کہیں گے ہندی تو جب تمہیں ہندی آتی ہے تو تم میرا بیان کیسے سن رہے ہو اس کا مطلب وہ ایک ہی زبان ہے کیا خیال ہے بھائی وہ ایک ہی زبان ہے تو ہندوستان کی آبادی چائنہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان میں بھی اردو سمجھی جاتی ہے برما میں بھی سمجھی جاتی ہے پاکستان کی آبادی کو بھی پاکستان میں تو پورے ملک میں سمجھی ہی جاتی ہے تو یہ سارے کنٹ بنگلہ دیش میں بھی بہت ساری جگہوں پہ سمجھی جاتی ہے اب اگرچہ وہ انہوں نے ختم کر دیا اردو کو مولانا ابو الحسن علی ندوی بنگلہ دیش گئے تھے انہوں نے بار بار بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہا تھا اردو کو اپنے کلچر سے ختم مت کرنا ورنہ اسلام سے تمہارا رشتہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا بنگلہ دیشی لوگ مولانا تاری جمیل صاحب کے بیانات سے مستفید نہیں ہوتے کیونکہ اردو نہیں آتی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی برما کے لوگ مستفید ہوتے ہیں ان کو اردو آتی ہے مسلمان یا نہیں برما کے تو اب اتنی بڑی یہ پاکستان کو ملائیں ہندوستان کو ملائیں تو یہ چائنہ کے برابر یا قریب قریب پہنچ جائے گی اور پھر ان ملکوں کے علاوہ جو ان ملکوں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں اور وہیں کی نیشنلٹی حاصل کر لی وہ بھی دنیا میں کم نہیں ہیں ہول سیل کے حساب سے ہیں انڈین پاکستانی پوری دنیا میں میں تو اب سفر کرنے لگا ہوں تو حیران ہوتا ہوں بھائی ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اردو کا اثر عربوں پہ بھی پڑھنا شروع ہو گیا ہے آپ سعودی عرب جاؤ تو عربوں کے شرطے ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک شرطے کے پاس گئے اچھا ظلم اتنا ہے کہ وہ اردو کو وہاں بھی اوفیشلی اتنا اہمیت نہیں دی جاتی اہمیت نہیں جاری لیکن ان کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کونسی زبان ہے اردو ہے مگر ظلم دیکھیں آپ تو یہ اردو بڑی مظلوم زبان ہے تو سعودی عرب میں ہم تھے تو ہم راستہ پوچھ رہے ہیں عربی میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں سامنے وہ شرطہ کیا کہہ رہے ہیں سامنے بار بار مجھے حسی بھی آ رہی تھی میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں شلو دکان میں آپ زیادہ کوئی مال خرید ہو نا زیادہ تین لگتا ہے شلو ان کو چے ان کی زمان سے نکلتا نہیں باتیں سو چے پھنے کی کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ چے ان کی زمان سے نکلتا نہیں ہے تو کہتے ہیں شلو چلو کو کیا بولتے ہیں شلو تو شلو شلو کوئیت میں بھی ہے بہرحال دنیا میں بہت زیادہ ہے انڈین اور پاکستانی تو اگر آپ اس لحاظ سے اردو کا حجم دیکھو تو وہ کام نہیں ہے اور اردو زبان کو پروموٹ کرنے میں عجیب باتیں لبرل لوگوں کا بھی بہت دخل ہے اور مذہبی لوگوں کا بھی دنیا میں دو طبقے نے سب سے زیادہ اردو کو پھیلائے آئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزیٹ ہیں اگین اگینس بالکل ایک دوسرے ایک تو انڈین فلموں نے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا تبلیغی جماعت نے جو ہے ہی خالصتاً کیا بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بھائی بتاؤ نہ جو خالصتاً کیا ہے مذہبی زبان مذہبی تحریک ہے تو ان دونوں کی وجہ سے اردو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہے تبلیغ والے جہاں جہاں گئے وہاں آہستہ آہستہ اردو بھی پھیلنا شروع ہو گئی تو پھیل تو رہی ہے مگر پھر بھی ظلم کر کے کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم کی جائے تو ہندو سے ممکن ہے وہ دلی میں جو ہندو بیان سنتے ہیں شاید میری آواز باقی ہندو تک پہنچاتے ہیں چلو نام اس کو ہندی دے دو مگر تبدیل کرنے کی کوشش جو الفاظ اردو میں بڑے خوبصورت شائستہ الفاظ دیکھو شائستہ کا لفظ کتنا اچھا ہے ہے بھئی شائستہ الفاظ جو اردو میں شگفتگی ہے ٹھیک ہے نا اس کو اسی طرح باقی رہنے دو اس میں سنسکرت زبان کی الفاظ داخل کر کے دیکھو داخل کرنا کتنا اچھا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں گزڑنا تو گزڑ گزڑ کے اردو کا بیڑا غرق بولو بھائی مت کرو ٹھیک ہے آپ کو اس کو اردو کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو آپ اس کو ہندی کہہ دو مگر رہنے وہی دو جو پہلے تھی ٹھیک ہے نا ڈائلوگ جو ہے نا وہ وہی رہنے دو جو پہلے تھے خیر کہاں سے کہاں نگل لیے دیکھو نگل لیے کتنا اچھا لفظ ہے اردو میں ایسے الفاظ بھی آپ بوقت ضرورت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو پتلی گلی سے نکلنا ہو تو پھر نگلیے نہیں کہتے ٹھیک ہے نا یہ نکل گئے یہ بڑا محضر ہوتا ہے یہ نگل لیے پتلی گلی کے لیے یہ نگل لیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے